موسیقی ساتھ ہی آئیکن بیل کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں ناظرین استرال ٹیبلیٹ 5 ایم جی 10 ایم جی اور 20 ایم جی کی آتی ہے ابھی میرے پاس 10 ایم جی کی موجود ہیں باقی سب بھی اسی مقصد کے لیے یوز ہوتی ہیں بس اس میں یہ ہے کہ 5 ایم جی بہت لور ڈوست ہے اور 20 ایم جی سب سے زیادہ ہائی ایس ڈوست ہے یہ 14 ٹیبلیٹ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے 425 روپے کی ایزیلی مل جاتی ہیں ناظرین اس ٹیبلیٹ کو فارما کو والے مارکٹ کرتے ہیں اسی چھو لڑو پارم اس کی فارملیشن ہے یہ جو ہے میڈیسن انہیں دی جاتی ہے جن کی منٹل ہالتھ اچھی نہیں ہوتی جنہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے جن کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی کوئی صدمہ لگ جاتا ہے جیسے کسی کے مننے کا صدمہ کسی چیز کے کھور جانے کا صدمہ کسی کے دور جانے کا صدمہ تو اس کنڈیشن میں جب پیشنٹ کی حالت منٹل ہیلتھ جو کہلیں آپ لوگ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو اس میڈیسن کو ڈاکٹر تب دیتے ہیں یہ ٹینشن کو ختم کرتا ہے ڈپریشن کو ختم کرتا ہے سستی ہو جاتی ہے ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے کہیں دل نہیں لگتا دماغ کام نہیں کرتا اس کے علاوہ انزائٹی ہوتی ہے اور بھولنے لگتا ہے نین نہیں آتی تو اس کنڈیشن میں پیشنٹ کو جب ڈاکٹر یہ میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں فائف ایم جی والی کھلاتے ہیں اور جب فائف ایم جی والی بھی اثر نہیں کرتی تو ٹین ایم جی پہلاتے ہیں ٹین ایم جی سے زیادہ پیشنٹ کو نہیں دیتے اور اگر بہت زیادہ ایج والے ہیں جیسے کہ سکسٹی پلس والے ہیں تو انہیں ٹوائنٹی ایم جی ریکمینڈ کرتے ہیں سکسٹی سے نیچے والی ایج والوں کو ہمیشہ ٹین ایم جی تک ہی رکھتے ہیں یہ ڈپریشن کو ختم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہے یہ ہمارے برین میں جب سیلوٹین نامی لیکوڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمارے برین میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہمارے اندر سلوٹین لیکوڈ کو مینٹین رکھتا ہے ناظرین یہ میڈیسن بچوں کو بلکل نہیں دی جاتی یہ دی جاتی ہے تیس سے ابا فیش والوں کو اس سے نیچے والوں کو نہیں دی جاتی عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ نشے وغیرہ کی وجہ سے بھی لوگ ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں تو تب بھی ڈاکٹر یہ اس میڈیسن کو ریکمینڈ کرتے ہیں نشہ وغیرہ چھڑوانے کیلئے بھی اس میڈیسن کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے تاکہ ذہنی کیفیت بلکل مینٹین رہے ناظرین اب بات کریں کہ کس پیشنٹ کو اس میڈیسن کو نہیں دینا چاہیے تو کٹنی پیشنٹ والوں کو تو دیے جا سکتی ہے مگر جن کا میدے کا جگر کا مسئلہ ہے ان کو ڈاکٹر اس میڈیسن کو کھانے کو منع کرتے ہیں باقی تمام پیشنٹ اس ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہترین بات ہے کہ شوگر پیشنٹ بھی دپریشن میں آ جاتے ہیں تو انہیں بھی ڈاکٹر یہ میڈیسن دیتے ہیں یہ شوگر پیشنٹ بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے جب اس میڈیسن کو چھوڑنا ہو تو ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں وہ آپ کو اس کا چھوڑنے کا طریقہ بتائیں گے یا اس کی نیمن بدل پر ایک میڈیسن دیں گے جو بہت ہی کم ڈوز کی ہوگی تو تب ہی آہستہ آہستہ کر کے اس میڈیسن کا استعمال روکا جاتا ہے اکیلے خود سے اس میڈیسن کے استعمال کبھی بھی نہیں روکا جاتا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسنا ہے تو لائک اور شکریہ جیناک سوڑی تک لیں چاہتے ہیں جو دو آمی آ رکھے گا آپ نے بہت زیادہ خیال لکھیں گے جو دو آمی آ رکھے گا